بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنہ جادو جو دشمن نے کر دیا اس سے بچاؤ کے لئے دو صورتوں کا آسمودہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے مسائل کو لازمی حل کرے گا کیونکہ یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا صحابہ کرام کو بتایا اور ہم تک پہنچا تو وہ کام ہم کیوں نہ کریں جو کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے سالوں پہلے بتا دیا تھا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سمال سی ایک رویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن الدین سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کرجئے کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے آنے والی ہماری ویڈیوز آپ کو ملیں گی وضائف آپ کو ملیں گے مسائل کی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن ملیں گی سب سے پہلے ساتھ میں ہی بیل کائے کریں ضرور پریس کیجئے گا تو جیسا کہ دشمنی میں جو لوگ کسی پہ جادو کروا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ بہت بڑا ہے آپ پریشان نہ ہو آپ دکھ نہ کریں آپ روئے نہیں انشاءاللہ تعالی یہ اُلٹ ان پہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالی کبھی بھی اپنے بندوں سے نائنصافی نہیں کر سکتا یہ اس کا وعدہ ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرے وہ کیسے ہمیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے بس یہ لفظ آپ نے سوچنا ہے میں اس بات کو بہخوبی جانتی ہوں کہ جادو کی جنات کی اور یہ جو عمل کیے جاتے ہیں ان کی تکلیف کس حد تک بری ہوتی ہے کچھ جادو اتنے زیادہ سخت اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے موت تک واقعہ ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گے اگر مجھے لائک سچے میرے فیڈبیک میں کمنٹ سچے ملے کہ جی ہم میں بات کروں جادو کے بارے میں تشریح کروں اور آپ لوگوں تک اہم معلومات پہنچاؤں جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں کیونکہ جادو اور جنات کے بارے میں ہمیں دنیا میں انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم چیزوں سے بچ سکیں ان کا توڑ نکال سکیں دو صورتیں آپ کو بتا رہی ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ڈاؤٹ ہے شک ہے کنفرم ہے وہ علامات انشاءاللہ ویڈیو میں آئیں گی وہ کونسی علامات ہیں جن سے پتہ چلتا جادو ہے اگر آپ کو علامات فیل ہو گئی ہیں تو دو صورتیں آپ کو بتا رہی ہوں گیارہ گیارہ بار آپ نے یہ صورتیں پڑھ رہی ہیں دن میں کسی بھی وقت نماز کے بعد صورہ فلق جو کہ پارہ نمبر تیس میں ہے گیارہ بار یہ پڑھ رہی ہے پارہ نمبر تیس میں صورہ ناس گیارہ بار یہ پڑھ رہی ہے یہ دو صورتیں گیارہ گیارہ بار پڑھیں ہو سکتا ہے آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو اس کی معلومات پتا بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے یہ مقفوم ملتا ہے کہ یہ صورتیں بالکل سچ ہیں اور ان سے جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے جن لوگوں سے ملو کچھ لوگوں سے ملو کہتے ہیں جادو کا توڑ تو کوئی عالم ہی کر سکتا ہے نہیں آپ کی نماز آپ کا دین آپ کا ایمان آپ کی عبادت اس کو توڑ کر سکتی ہے میں نے بہت سارے لوگ دیکھیں میرے گھر میں ہیں میرے اردگرد ہیں میرے دوست ہیں رشتہ دار ہیں یہاں تک کے محلے والے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کروانے کی کوشش کی گئے انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا اور نمازوں کی شدید کسرت کر لی آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج وہ محفوظ ہیں ٹھیک ہیں خوش ہیں اور جس نے جادو کروایا اس پر الٹا ہو گیا کیونکہ اس بندے کی اللہ نے دعا سن لی تو جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہے جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہے وہ صرف ایک لفظ بولے یار حیمانو یار عیم تو ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں ساری بات یقین و کامل کیے تو یہ وظیفہ کریں پورے یقین کے ساتھ کریں صبح فجر کے بات کر لیں عشاء کے بات کر لیں جو آپ کو ٹائم سورٹ کرے اور سیم رکھیں وہی دن رکھئے گا دعا گر کر آکے مانگے روئیں اور جس پر یہ عمل ہوا ہے وہی کرے گا یہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں دم کر سکتے ہیں اس پر لیکن جس پر یہ عمل ہوا ہے وہ خود پڑے تب ہی کچھ زیادہ فائدہ ہوگا تو میرے دیکھیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو پریشان ہیں مشکل میں ہیں جنہیں ڈاؤٹ ہے کہ ان کے پر جادو کروا دیا گیا وہی اس کو سنیں سمجھیں عمل کریں اور آج کی دعا میں شامل ہو جائیں تو ہم تمام لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جن جن لوگوں کے مسئلے ہو گئے ہیں جو جادو پریشانیوں دشمنوں کی گرد فسے ہوئے ہیں اے اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور آج اجتماعی دعا میں ان کے مسئلوں کو حل کر دے آمین سم آمین اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھئے گا اس دعا میں شامل ہونے کے لئے اللہ حافظ